روحانی استاد یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسلی ونسلم على رسوله الكریم اما بعد الصلاة والسلام علیکے رسول اللہ وعلا آلیکا وصحابیکا یا شفیعنا یوم الجزا روحانی استاد یوٹیوب چینل میں آپ کا بہت بہت خوشامدید کہتے ہیں میں عمر فاروق ازہری ناظرین میں فر سے حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں حسار کا بہت ہی لا جواب عمل لے کر اگر آپ بھی کنفیوز ہیں اور آپ ایک عامل ہے یا عملیات سے دلچشپی رکھتے ہیں یا آپ نے ابھی ابھی عملیات کے دنیا میں قدم رکھا ہے تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ ایک بہت ہی طاقتور اور پاورفل حسار کا عامل بننا لازمی ہے یہ آپ کے ذہن پر بھی بہت مرتبہ آیا ہوگا کہ میں جو عمل شروع کرنے والا ہوں اگر اس میں اچھی طرح میری پروٹیکشن نہ ہو اچھی طرح میری حسار نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ میرے اوپر کوئی بھی ارواح اٹیک کر سکتا ہے یا پھر کسی مریض کے علاج کے لئے جاتے ہیں تو یہ ہر عامل کے اندر ایک ڈر سا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس مریض کا ہم علاج کے لئے جا رہے ہیں ان کے اوپر اگر کوئی بہتی خبیص یا بہتی بڑا جنات یا کوئی ایسی ارواح بد ہو ان کی علاج کرنے کی چکر میں کہیں مجھ پر وہ اٹیک نہ کر دے یہ بہت سارے وقت میں ذہن پر آتا ہے تو میں آپ کو ایک حسار علوی ایک علوی حسار بہت ہی پاورفل حسار لے کر حاضر خدمت ہوں اگر آپ اس حسار کو کرتے ہیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ چاہے ارواح خبیصہ ہو جنات ہو یا پری ہو یا حمزاد ہو یا مواقل ہو یا کسی بھی چیز کو آپ اگر تسخیر کا عمل کرتے ہیں اس وقت یہ حسار کرتے ہیں یا اگر آپ کسی مریض کے علاج کیلئے جاتے ہیں تو اس وقت بھی اگر آپ حسار کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا ایک بال بھی باقا نہیں کر سکتا ہے یہ حسار آپ لازمی عمل میں لائیں جب بھی عمل کرنے کا ارادہ ہو آپ کو تو عمل سے قبل یہ حسار کریں یا اگر آپ مریض کا علاج کرنے جا رہے ہیں یا کسی جنبوت پرید کا اتارہ کر رہے ہیں تو اس ٹائم یہ آپ حسار کریں اس سے آپ کی پورے جسم کی بندش ہو جائیں گی ناظرین حسار کا طریقہ ملاحظہ کریں اس کے لئے ضروری ہے کہ جب آپ حسار کریں تو سب سے پہلے تین مرتبہ کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں درود شریف پڑھنے کے بعد یہ جو علوی حسار ہے یہ آپ کو تین مرتبہ پڑھنا ہوگا اور تین دس تک دینا ہوگا اس طریقے سے ہتھیلی میں پھوکنے کے بعد پورے جسم پہ آپ پھیر لیں تو اس سے حسار آپ کا ہو جائے گا حسار آپ ملاحظہ کریں پیارے ناظرین میں نے پہلے ہی وضاحت کر دی ہے کہ یہ علوی حسار ہے علوی حسار ان حسار کو کہا جاتا ہے نہ تو قرآنی آیت ہے نہ کوئی دعا ہے کوئی ایسے الفاظ بھی نہیں ہے یا کوئی ایسا کفری کلمات ہو تو لہٰذا یہ ایک علوی حسار ہے یہ ایک پاورفل حسار ہے آپ یہ حسار پڑھنے کے بعد اپنے ہتھیلی میں دم کریں اور پورے جسم پہ پھیر لیں اس سے آپ کا حسار ہو جائے گا اگر آپ عمل کے لئے بیٹھتے ہیں تو لازمی ہے کہ آپ ایک سرکل بنا لیں گول دائرہ بنا لیں اگر چھوڑی نہیں چل سکتا ہے پکی فرش ہے تو ایسے میں آپ پاورڈر کا یوز کر سکتے ہیں چوک کا یوز کر سکتے ہیں یا مارکر کا یوز کر سکتے ہیں یا اسکیچ پین کا یوز کر سکتے ہیں جو آپ کو دم کرتے ہوئے پورا لکیر کھیچ لینا ہے یہ تو عمل کے لئے حسار ہو گیا لیکن جیسے ہی آپ کسی مریض کے علاج کے لئے جائیں گے یا کسی مریض کا علاج کرتے ہیں آپ کو ڈر ہے اس بات کی کہ کہیں وہ مجھے آٹیک نہ کرے تو ایسے میں آپ کو ہتھیلی میں دم کر کے پورے جسم پہ پھیر نہ ہوگا یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کی حسار ہو جائے تو رات میں سونے سے قبل آپ کو یہ حسار تین مرتبہ پڑھنا ہے شروع میں اور آخر میں تین تین مرتبہ دورش شریف اس کے بعد آپ کو تین مرتبہ اس طرح دستک دینا ہے دستک دینے کے بعد پورے گھر کی طرف تصور کر کے اس طرح دم کرنا آپ کو سرکل میں گولائی میں دم کرنا ہے تو ناظرین اس طرح آپ کے گھر میں پوری طرح حسار ہو جائے گا اگر آپ اس طرح حسار کرتے ہیں بھی اثرات جنات جادو ٹونا ٹوٹکا اروائے خبیصہ کوئی بھی ایسی اروائے بد آپ کے گھر میں پریشان نہیں کر سکتی ہے یا آپ کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتا ہے امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیل فل رہا ہے ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کا بٹن لازمی دبائیں ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور آپ ہمارے چینل کے نئی میمان ہیں تو اسی ویڈیو کے نیچے لال کلر کے بٹن کو دبا کر سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اپنے تمام دوستوں احباب تک اب اپنے دوست امر فاروق اظہری کو دے اجازت اب آگلے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ تب تک کے لئے خدا حافظ فی امان اللہ